بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ تعالی سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ سب کا دعا ٹی وی پیشلون میں خوش آمدید دوستو آج میں آپ سب کو بہت ہی خوبصورت اور سبق آموزہ باتیں بتاؤں گا جن پر عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی اور بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے دوستو گھڑی میں تین سوئیہ ہوتی ہے جس میں ایک سکن والی ہوتی ہے دوسری منٹ والی اور تیسری گھنٹی والی دوستو ان میں جو سکن والی سوئی ہوتی ہے جو اجود رکھتی ہے مگر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے سب یہی کہتے ہیں کہ پانچ بچ کر پندرہ منٹ یا گیارہ بچ کر پندرہ منٹ فائرہ سب یہی کہتے ہیں یوں کوئی بھی نہیں کہتا کہ گیارہ بچ کر پندرہ منٹ اور چار سکن ہو گئے جبکہ سب سے زیادہ محنت والی سوئی جو ہے وہ سکن والی سوئی ہوتی ہے اور ان دونوں کو آگے بڑھنے میں مدد بھی کرتی ہے دوستو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ سکن والی سوئی کی طرح ہوتے ہیں دن کا ذکر نہیں ہوتا مگر ہماری زندگی کے بڑھنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو لہٰذا ان لوگوں کو پہچانیے اور ان کا اپنی ہی زندگی میں قدر کریں دوستو فیس بک سے ایک بات میں نے سیکھی ہے کہ جب تک آپ ایک پہلی اور تجسس رہیں گے لوگوں کے لئے ہم رہیں گے جہاں پر تم نے کسی کو اپنا سمجھ کر اپنا آپ کول دیا اس کے آگے تو آپ ایک پلدو اور غیر اہم انسان بن کے رہ جائیں گے تو دوستو کسی کے بھی سامنے اپنا برم نہ کولے کیونکہ کم لوگ اس اپنائیت کو سمجھتے ہیں ورنہ عمومن لوگ پہلیا سل جانے کے لئے ساتھ ہوتے ہیں دوستو ہماری ایک بری عادت یہ ہے کہ ہم اپنی مطلط کی بات دماغ میں بٹا کر دماغ کو تالہ لگا کر چابی نگل لیتے ہیں اور کچھ بھی سمجھنے سے آری ہو جاتے ہیں چاہے اس کا سمجھنا ہمارے لیے کتنا ہی پائدہ من کیوں نہ ہو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کہیں کسی کی بات مان کر ہماری انا کو شکست نہ ہو جائے کیونکہ بعض اوقات ہماری انا ہمارے ایمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے دوستو گلا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے خاموشی اور صبر سب سے زیادہ اور سب کچھ کر سکتا ہے خاموشی سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی لیکن یاد رکھے کسی کی ذات میں لبزوں کے نشتر بے وسط مت کرے قسم سے بہت ہی تکلیف دکھ ہوتی ہے جو کبھی بھی نہیں بولا سکتی اور الفاظ کی کبھی حد ہوتی ہے کیا الفاظ کبھی مرہم کبھی نشتر اور کبھی موزور گوڑا بن کر سب کو رون کر گزر جاتا ہے آپ کا صبر کسی کے لیے بدعا ہی ہوتا ہے ہر انسان اپنے کیوں کو پا لیتا ہے صبر کرے معاپ کرنا اور نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہیں اگرچہ معاپ کرنا آپ کے عجر کو بڑا دیتا ہے اور اس معاپی کے بدلے میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی راحت اور آسانی ہو جائے مگر بدلہ لینے کا بھی آپ کو پورا حق ہے لیکن اگر بدلہ نہ لے اور صبر کرے تو بے شک وہ زیادہ ابزل ہے اور کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر اور کون ہوگا دوستو پاسلے اور بدگمانیاں کا آپس میں بہت گہرہ تعلق ہے کیونکہ جب پاسلے بڑھتے ہیں تو بدگمانیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں کوشش کرے کہ اپنے پیاروں سے اتنا پاسلے میں رہے کہ اگر وہ آپ کو آواز دے تو آپ ان آواز کو سن سکے اور ان کو بھی سن سکے اگر پاسلے بڑھتا چلا جائے تو ان میں آواز کا گھلا گھڑ جاتا ہے محبت حاموش ہو جاتی ہے اور بدگمانیاں کا شور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وپا کی پریاد آہے اور سسکیاں بھی اس میں دب جاتی ہے دوستو یہی تھی کچھ خوبصورت اور سبق آموز باتیں جن پر اگر آپ عمل کرے تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے دوستو تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ بھی کرے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرے تاکہ اس کے ذریعے ہمارا حسنہ افضائی ہوتی رہے اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو ویڈیو کو ڈس لائک کرے تاکہ ہمیں پتا چل سکے دوستو بس آج کی ویڈیو یہی تک تھی اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ